کسی بندے سے محبت ہونا تو محبت کے کچھ سمرات بھی ہوتے ہیں اگر غزور سے پیار ہونا تو پھر غزور کے ہر ہر سیابی سے بھی پیار ہوگا اگر غزور سے پیار ہو تو اہلِ بیتِ نبوت سے بھی پیار ہوگا اگر غزور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواجِ پاک سے بھی پیار ہوگا جو قرآن غزور پہ آیا اس سے بھی پیار ہوگا تعلیماتِ دین سے بھی محبت ہوگی اور اگر غزور سے پیار ہوگا نا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوتنوں میں روٹی کھا رہے ہیں یہ ہوگا نہیں کیوں حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے ایک جسم کی طرح جس طرح ایک جسم کا ایک عزو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم لیکن آپ کے پیر کی انگلی کو چلے ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو یا زخم ہو گیا آپ جو جسم کا حصہ ہے نا تو کبھی دماغ نہ کر دفع کرو انگلی کا مسئلہ میرا تو نہیں نا